اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن حجر اسماعیل حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے سال میں دو دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تم لوگوں کے کھیلنے کودنے کے لیے دو دن مقرر تھے اللہ تعالی نے انہیں ان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے یعنی عید الفطر اور عید الادحا عمرو بن علی یاہیہ شعبہ ابو بشر ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا اس وقت دن چڑھ چکا تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے اور دوسرے روز عید کی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا عمرو بن زراراہ اسماعیل عیوب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ام عطیہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی بابا یعنی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہنے لگیں ہاں بابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوان باپردہ اور حائزہ خواتین نماز عید کے لئے جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں لیکن جن خواتین کو حیض ہو وہ نماز کی جگاہ سے فاصلے پر رہیں کتاباہ سفیان ایوب محمد فرماتے ہیں کہ میں ام عطیہ سے ملا تو پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتیں تو کہتیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوان اور باپردہ خواتین کو نماز عقید کے لیے نکالو کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی دعا اور بھلائی میں حصہ دار ہوں لیکن حیض والی خواتین نماز کی جگاہ سے الگ رہیں سلیمان بن داوود ابن وحب یونس بن یزید عمرو بن حارس ابن شہاب سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک ریشمی قپڑے کا لباس بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرید لیجئے اور عید کے موقع پر یا وفود سے ملاقات کے وقت پہنا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لباس تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بروز آخرت کوئی حصہ نہیں اور اسے وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنی دیر اللہ کو منظور تھا پھرے پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو ایک ریشمی جباہ بھیجا وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر مجھے کیوں بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان اشحس اسود بن حلال سعلباہ بن زہدم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو مسعود کو لوگوں کا حاکم مقرر کیا تو وہ عید کے روز نکلے اور فرمایا اے لوگو امام سے پہلے نماز پڑھنا سنت نہیں نماز عید سے پہلے عید گاہ میں یا گھر میں نفل پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں قطعباہ ابو عوانہ عبد المالک بن ابو سلیمان عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز خطبہ سے پہلے عدا فرمائی اور بغیر ازان و تکبیر کے عدا فرمائی محمد بن عثمان بحض شعبہ زبید شعبی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو نے مسجد کے ایک ستون کے قریب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الازحا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا ہم آج کے دن کی ابتدا نماز سے کریں گے پھر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت مہیا کیا چنانچہ ابو برداہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک چھے ماہ کا دمبہ ہے جو ایک برس کے دمبے سے بھی صحت میں اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد یہ رعایت کسی کے لیے نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم عبداہ بن سلیمان عبیداللہ نافع عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہم عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر عیوب نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید العدحہ کی نماز کے موقع پر برچی نکالتے اور اس کو بطور سطراہ اپنے آگے زمین میں گاڑ کر نماز ادا فرماتے عمران بن موسی یزید بن زریع سفیان بن سعید زبید یامی عبدالرحمن بن ابی لیلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ عید الفطر عید العدحہ صلاتِ مسافر اور جمعہ کی نماز دو دو رقعات ہیں اور یہ سب پوری ہیں ان میں قصر نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے محمد بن منصور سفیان زمراہ بن سعید عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم عید کے دن نکلے تو ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن کون سی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا صورت قاف اور صورت قمر قطباہ ابو عوانہ ابراہیم بن محمد بن منتشر حبیب بن سالم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدین اور جمعہ کی نماز میں صورت اعلا اور صورت غاشیہ تلاوت تلاوت فرمایا کرتے تھے اگر کبھی جمعہ کے دن قید ہو جاتی تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے محمد بن منصور سفیان عیوب قطع قبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھاتے ہوئے دیکھا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا قطعبہ ابو احوس منصور شعبی برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید الادحا کے موقع پر نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا محمد بن یاہیہ بن ایوب فضل بن موسی ابن جریج عطا عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا جو جانا چاہے جائے اور جو خطبہ سننا چاہے وہ بیٹھا رہے محمد بن بشار عبدالرحمن عبید اللہ بن یاد وہ اپنے والد سے عبو رمساہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سبز چادریں اوڑے ہوئے تھے یاقوب بن ابراہیم ابن ابو زائدہ اسماعیل بن ابو خالد اخیح ابو قاہل حمسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا اور ایک حبشی اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھا اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ سماک فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے عمرو بن علی یحی بن سعید عبد المالک بن ابو سلیمان عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے پہلے بغیر ازان اور اقامت کے نماز ادا فرمائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو بلال رضی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور آخرت کی یاد دلائی نیز لوگوں کو عطاعت کی ترغیب دی پھر چلے اور عورتوں کی طرف تشریف لے گئے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عورتوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور انہیں بھی و عزو نصیحت کی پھر اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور انہیں عطاعت کی ترغیب دلائی پھر فرمایا اے عورتوں صدقہ دیا کرو کیونکہ جہنم کے اندھن کی اکثریت عورتیں ہی ہیں اس پر ایک ادنا درجا کی کالے گالوں والی خاتون بول اٹھی کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس لیے کہ شکواہ بہت اور خامد کی ناشکری کرتی ہیں یہ سن کر عورتوں نے اپنے ہار بالیاں اور انگوٹیاں اتار کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی اور صدقاہ دے دیا قتباہ عبدالعزیز داوود خیاز بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عید الفطر اور عید عبدالعضحا کے موقع پر عید گاہ جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے جب دوسری رقت میں بیٹھ کر سلام پھیرتے تو لوگوں کی درف چہراہ کر کے کھڑے ہو جاتے لوگ بیٹھے رہتے چنانچہ اگر آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کو کوئی کام ہوتا مثلا کہیں لشکر وغیرہ بھیجنا ہوتا تو لوگوں سے بیان کر دیتے ورنہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اور تین مرتبہ فرماتے صدقہ دو چنانچہ سب سے زیادہ خواتین صدقہ دیا کرتی تھی محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خاموش رہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے نا پسندیدہ بات کہی خطبہ دیتے تو اللہ کی اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی پھر فرماتے میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جتنی یہ دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب قیامت کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے رخصار مبارک سرخ ہو جاتے آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں کہ صبح یا شام کے وقت تم لوگوں کو لشکر لوٹ لے گا جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا وہ اس کے براسا کا ہے اور جو شخص قرض یا بچے چھوڑ کر مرے گا اس کا قرض اور بچوں کی پرورش کا میں زماہ دار ہوں کیونکہ میں مسلمانوں کیونکہ ولی ہوں کیونکہ 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 اگر 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 سلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کوئی کام ہوتا یا کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بیان کر دیتے ورنہ ہواپس آجاتے علی بن حجر یزید ابن حارون حمید حسن عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ بسراہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اپنے روزوں کی زکاة دیا کرو یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے انہوں نے فرمایا یہاں اہل مدینہ میں سے کون کون ہیں اٹھو اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ یہ لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد مرد و غلام اور مرد و عورت پر فرض کیا ہے اس کی مقدار نصف ساع گے ہوں یا ایک ساع خجور یا ایک ساع تقریباً تین کلو جو کی ہے اتیباہ ابو الاحوث منصور شعبی برا بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز عید العزحہ کے بعد خطبہ میں فرمایا جو شخص ہماری اس نماز کی طراح پڑھے گا اور قربانی کرے گا صرف اسی کی نماز اور قربانی ہوگی جس نے نماز سے قبل قربانی کی وہ صرف گوشت ہے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم واللہ میں تو نماز سے قبل قربانی کر چکا میں یہ کھانے کا دن سمجھا لہذا خود بھی کھایا ہمسائیوں کو بھی کھلایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا وہ تو صرف گوشت تھا انہوں نے کہا میرے پاس چھ ماہ کا دنبا ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے کیا اس سے قربانی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صرف تمہارے لیے تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں قطعباہ عبال احوص سیماک جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز بھی متوسط درمیانی ہوتی اور خطباہ بھی قطعباہ عبو عوانا سیماک جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خطباہ دیا پہلے کھڑے ہو کر خطباہ دیا پھر بیٹھ گئے اور خاموش رہے پھر کھڑے ہوئے اور دوسرا خطباہ دیا لہذا اگر کوئی تمہیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطباہ ارشاد فرمایا تو اس کو سچ مت سمجھا کرو محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان سیماک جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر خطباہ دیتے پھر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے اور قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے اور اللہ تعالی کا ذکر فرماتے نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز اور خطباہ دونوں چیزیں اعتدال پر ہوتی تھیں یا عقوب بن ابراہیم ابو تم ایلاح حسین بن واقد ابن بریداح ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ممبر پر خطباہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن حسین آگئے دونوں نے سرخ کرتے پہن رکھے تھے اور گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا پھر فرمایا اللہ تعالی سچ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولادیں فتنہ ہیں میں نے انہیں گرتے پڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو سبر نہ کر سکا یہاں تک کہ ممبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا امرو بن علی یاہیہ سفیان عبد الرحمن بن عابس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے فرمایا ہاں اگر میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی مقام نہ ہوتا تو میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسیر بن سلط کے مکان کے پاس موجود اس نشان کے قریب آئے اشارے سے بتایا یا سمجھایا نماز ادا کی پھر خطبہ ارشاد فرمایا پھر خواتین کے پاس گئے اور انہیں بعض نصیحت کی اور آخرت کی یاد دلائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو خواتین اپنا ہاتھ گلے کی طرف لے جاتی اور زیور اتار کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالتی جاتی عبداللہ بن شعید عشج ابن ادریس شعباہ عدی شعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نکلے تو صرف دو رقت ادا فرمائیں نہ ان سے ماں قبل کچھ پڑھا اور نہ بعد میں اسماعیل بن مسعود حاتم بن وردان عیوب محمد بن سیرین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید العزحہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دو دنبوں کے قریب گئے جو سفید اور کالے تھے پھر انہیں زباہ کیا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس کثیر بن فرقد نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی عید گاہ میں کیا کرتے تھے محمد بن قدامہ جریر ابراہیم بن محمد بن منتشر حبیب بن سالم نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور قیدین کے دن میں صورت اعلا اور صورت واشیہ پڑھا کرتے تھے اگر جمعہ اور عید کبھی ایک ہی دن ہو جاتے تو بھی انہی صورتوں کی تلاوت فرماتے عمرو بن علی عبد رحمان بن مہدی اسرائیل عثمان بن مغیراہ یاس بن ابو رملاہ معاویہ بن سفیان نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کے موقع پر موجود تھے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی عید کی نماز پڑھائی تھی پھر جمعہ کے لیے اجازت تھی کہ اگر کوئی شخص چاہے تو آئے اور جی نہ چاہے تو نہ آئے محمد بن بشار یحیہ عبد الحمید بن جعفر وحب بن قیسان کہتے ہیں کہ ابن زبیر کے زمانہ خلافت میں عید جمعہ کے دن ہو گئی تو انہوں نے دن چڑھے تک نکلنے میں تاخیر کی پھر نکلے اور ایک طویل خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اتر کر نماز ادا فرمائی اور اس دن لوگوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جب اس واقعہ کا ذکر عبداللہ ابن عباس کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر احمل کیا قتیباہ بن سعید محمد بن جعفر معمر زہری قرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو بچیاں دف بجا رہی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بجانے دو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے محمد بن آدم عبدا حشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عید کے دن چند حبشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلایا چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندہ کے اوپر سے انہیں دیکھنے لگی اور مسلسل دیکھتی رہی یہاں تک کہ جب میرا جی چاہا تب وہاں سے ہٹی علی بن خشرم ولید عوضاعی زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے سامنے پردا کر دیا اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی یہاں تک کہ خود ہی تھک کر ہٹ گئی تم خود ہی اندازہ کر لو کہ جوان کمسن اور کھیل کود کی شوقین لڑکی کتنی دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے یعنی کافی دیر کھڑی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نہیں فرمایا کہ ہٹ جا بلکہ میں خود ہی کافی دیر بعد اکتا کر ہٹی اسحاق بن موسی ولید بن مسلم قوزاعی زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر مسجد میں داخل ہوئے تو حبشی کھیل رہے تھے انہوں نے انہیں یعنی ان حبشیوں کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر انہیں کھیلنے دو یہ تو حبشی ہیں احمد بن حفظ بن عبداللہ ابراہیم بن تاہمان مالک بن انس زہری حرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے تو ان کے پاس دو لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر لپیٹے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موح سے چادر ہٹائی اور فرمایا ابو بکر انہیں گانے دو کیونکہ یہ عید کے دن ہیں وہ منع کے ایام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منور ہی میں قیام پذیر تھے